جب بھی زمین کے علاوہ کہیں اور گھر بسانے کی بات آتی ہے تو انسانوں کے دماغ میں ہمیشہ مارس کا ہی خیال آتا ہے اور اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں پہلا تو یہ ہے کہ مارس زمین سے سب سے کلوز جو ہے جہاں پر فیوچر میں ٹرابل کرنے میں کارکہ زیادہ آسانی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا پریٹکٹ کیا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً ایک بلین سال پہلے مارس پر پانی کی ایفیشن مقدار موجود تھی اور آج بھی بہت ہی کم مقدار میں ہی سہی لیکن مارس پر سربائیف کرنے کے لیے سفیشن پریسورسز تو موجود ہیں لیکن کوئی کچھ بھی کہنے اس بات تو کوئی ٹال نہیں سکتا کہ مارس ابھی خود ہی کنگال پڑا ہے تو ایسی حالت میں وہ آنے والے دس سالوں میں تو کافی بڑی پاپولیشن کو انہیرٹ نہیں کر پائے گا تو کرتے ہیں سائٹ پہ مارس کو اور دھونتے ہیں ایک ایسے پلانٹ کو جو انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کی پوری پوسیبیلٹیز رکھتا ہو تو مل گیا ہمیں ہمارا پلانٹ جو کی زمین سے 4.2 لائٹ یئرز دور ہے یعنی کہ پروکسیما سینٹوری بی 24 آگست 2016 یہی وہ دن تھا جب پہلی بار کسی سپیس ایجنسی نے ارکھ سے سب سے کلوز رسٹ ایکسو پلانٹ کو ڈسکاور کیا تھا اور یہ ڈسکاوری ہوتے ہی سائنٹسٹ یہ سمجھ چکے تھے کہ اس پلانٹ کو لے کر کچھ تو ایسا خاص ہے جو ہمارے لیے بہت فائدیمن ثابت ہو سکتا ہے تو اس کو لے کر سائنٹسٹ نہ صرف اس لیے ایکسائیڈ تھے کہ یہ دنیا سے کلوز رسٹ ایکسو پلانٹ ہے بلکہ اس لیے بھی کیونکہ یہاں پر پانی بھی موجود ہے مگر کسی پلانٹ پر پانی ہونے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ یہ بھی ایکزیکٹ ہمارے زمین جیسا ہی ہو جائے گا بلکہ جیسا کہ ہر پلانٹ کا خریکس ایکس اس کے 80% رسپونسیبیلیٹی اس کے ہوسٹ اسٹار کی ہوتی ہے اس کی طرح اس کے ہوسٹ اسٹار پروکسیما سینٹری کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پروکسیما سینٹری ہماری زمین کے ہوسٹ اسٹار یعنی کہ اپنے سورج کا ڈیامیٹر کا صرف 40% سائز ہے جیسے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا زیادہ کم ہے اب اس کے علاوہ اس کا ماس بھی سورج کے 12.5 جتنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیز ہونے والی انرجی اور لائٹ بھی ہمارے سورج سے بہت کم ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے سولر سسٹم میں بہت زیادہ پلانٹس کو ہولڈ نہیں کر پاتا سائنٹسٹ نے ابھی تک تین ایسے ایکسو پلانٹس کو ڈسکاور کیا ہے جو پروکسیما سینٹری کے سولر سسٹم میں آتے ہیں لیکن ہاں ایک چیز ہے جہاں پہ پروکسیما سینٹری ہمارے سورج کو مارٹ دے دیتا ہے اور وہ ہے اس سٹار کی ایبریج ڈینسٹی اس کی حالات دیکھ کر سائنٹسٹ ایسا اندازہ لگاتے ہیں کہ پروکسیما سینٹری کی ایبریج ڈینسٹی ہمارے سورج کے مقابلے سے 33% زیادہ ہوگی تو ایسٹرو فیزکس کے سٹورنٹس یہ بات تو ضرور سوچ رہے ہوگے کہ آخر کیسے سورج سے اتنا کم کیپیبل ہونے کے باوجود بھی پروکسیما سینٹری کسی ایرد جیسے پلانٹ کو کیسے رکھ سکتا ہے اور اس کا جواب ہے پلانٹ کو اپنے پاس رکھ کر جس طرح سورج کا habitable zone اتنا دور پڑتا ہے اسی طرح پروکسیما سینٹری کا habitable zone کم energy ہونے کی وجہ سے سٹار کے close موجود ہے اب کیونکہ یہ پلانٹ اتنا قریب ہے اس لیے سٹار کی energy کو اچھی طرح سے utilize کر پاتا ہے لیکن افسوس یہ اپنے سٹار کے اتنے پاس ہونے کی وجہ سے habitable تو بن جاتا ہے مگر اس پر اپنے سٹار سے gravity کا earth سے comparatively بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائٹ جہاں ہمیشہ اس سٹار کو پیس کر کے رکھتا ہے وہیں دوسری سائٹ ہمیشہ opposite ہی رہتی ہے اسی طرح جس طرح سے earth اور moon کے ساتھ ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے بہت سارے space channels سے یہ تو سنائی ہوگا کہ پروکسیما بہت ہی خوبصورت planet ہے رہنے کے لیے لیکن کیا کبھی یہ سنا ہے کہ اس planet کو hold کرنے والا سٹار پروکسیما سینٹری آہستہ آہستہ ہماری زمین کی طرف بڑھ رہا ہے تقریباً 3 سال پہلے کی کی گئی سٹاڈی میں سائنٹسٹ کو یہ پتا چلا تھا کہ پروکسیما سینٹری آہستہ آہستہ ہمارے سولر سسٹم کی طرف آ رہا ہے اور وہ بھی ایسے سپیڈ سے کہ اگلے 27 ایئرز تار وہ اپنے کرنٹ لوکیشن سے one light year travel کرنے کے بعد ہماری ارڈسز تقریباً صرف 3 light year دوری پر آ جائے گا اب سننے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے لیکن ایک میرات یہاں پر ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ ریڈنگز کے حساب سے پروکسیما سینٹری کا سولر سسٹم اس کی موڈمنٹ سپیڈ کو میچ ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید آگے آنے وائے 3000 سالوں میں پروکسیما بھی اپنے سٹار سے اتنی ہی دور ہو جائے گا کہ اس کی habitability ہی ختم ہو جائے گی یعنی کہ ہمیں جلدی سے جلدی کوئی ایسا solution سوچنا پڑے گا جس سے ہم at least 50 years سے کام عرصے میں پروکسیما سینٹری تک پہنچ جائیں اور اسی لیے سارے کے سارے سائنٹسٹ ایسے طریقے ڈھونڈ بھی رہے ہیں جس کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسا space travel concept سامنے آیا جس سے شاید ہی پریشانی ٹھیک بھی ہو جائے کیونکہ اس وقت جو ہماری سب سے بڑی problem ہے وہ ہے fuel اور space craft کا وزن کیونکہ space craft کا وزن اس کی speed کو بہت کم کر دیتا ہے اور اتنے سالوں سے fuel کو استعمال کرتے ہوئے اتنا تو ہمیں پتہ چلی چکا ہے کہ ان کی اتنی profitability تو نہیں ہوتی کہ وہ اتنا لمبا دوری تک کا stuff ہے ایک ہی fuel tank میں پورا کر لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس دو ایسا option رہ جاتے ہیں پہلا یہ کہ ہم کوئی alternative engine بنا دیں یا دوسرا یہ کہ ہم کوئی ایسا mechanism develop کریں جس سے وہ space میں بھی light version کے ساتھ high speed travel کر سکے